السلام علیکم مسجد الحرام کی طرف کرو یہ ہمارے لئے قبلہ ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے نماز پڑھتے وقت ہمیں روح کرنا چاہیے مسجد الحرام کی طرف یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹیس ٹو ہنڈرڈ این ترڈی ایٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لئے کھڑے رہو تو سٹینڈ بیتا ڈیو آؤٹ فریم آف مائنڈ آپ جب گھڑے ہوتے ہیں عربی میں لفظ آتا ہے قانتین کہ اپنے ڈیو آؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو اللہ فرماتے ہیں سورہ حجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر اٹی سیون میں کہ اللہ نے نازل کیا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دوہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دوہرائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں اور عظیم قرآن سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ حجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر اٹی سیون اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ نماز میں آپ کو رکو کرنا ضروری ہے اور رکو لفظ قرآن مجید میں کم سے کم تیرہ بار آیا ہے اور نماز کا اہم رکن سجدہ ہے سجدہ اپنے ماتے کو زمین پر ٹیک نہ کہتے ہیں سجدے کا لفظ قرآن مجید میں نائنٹی ٹو ٹائمز آیا ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر فورٹی تری کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی سیون میں اے مومنوں رکو کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکو کے بارے میں سجدے کے بارے میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 سورہ تقابون سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 قمز کا قرآن مجید میں بارہ جگہ کہا گیا ہے اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمائے لئے فرض ہے کیا اسے مانے تو نماز کے باقی رکن باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں وہ ذکر آتا ہے حدیث میں تو جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتابون چپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 کہ نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ پہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو باقی چیزیں جو نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں اللہ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ و تعالی نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ میں عبد سے جس کے معنی ہے بندہ بندگی اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں ہم پر فرض ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ نماز ہی صرف اللہ کی عبادت ہے صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے سب سے بہترین لیکن صرف نماز عبادت نہیں ہے عبادت کے معنی عبد بندگی اللہ کا کہنا ماننا جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن سب سے بہترین عبادت ہے نماز اور جو انسان نماز نہیں پڑتا ہے نماز نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس دولت ہے عیش ہے آرام ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑتا اور دور ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہو سکتا ہے کوئی شخص پوچھتے پوچھیں گا میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے اپوائنمنٹ کے پابند ہے میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے لیکن دسپلن ہے کئی غیر مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن دسپلن ہے اپوائنمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے اس دسپلن کا ذکری نہیں کر رہا میں میں تو آلہ درجے کے دسپلن کی بات کر رہا ہوں یہ تو نیچے درجے کا دسپلن ہے اور آپ کبھی دیکھیں گے اپوائنمنٹ کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنمنٹ کی پابندی نہیں کرے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا میرا ملازم ہے میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں یہ کیا فرق پڑھتا ہے کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے اپوائنمنٹ دے دس بجے کی آپ پہنچیں سوا دس ساڑھے دس چاہے گیارہ بجے پہنچیں یا نہ بھی پہنچیں ملازم ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر سے اپوائنمنٹ لے رہے ہیں آپ کوشش کریں گے ٹائم پر پہنچیں گے کہ میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اپوائنمنٹ کے مطابق پہنچیں گے جس کو سمجھتے ہیں بہت مشہور ہے اور عزت والا ہے اگر آپ منسٹر کی اپوائنمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے دس مینٹ ٹائم سے پہلے پہنچیں گے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے اگر وزیراعظم کو اپوائنمنٹ لیں گے آپ گریں گے کہ اپوائنمنٹ چھوٹنا چاہے آپ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے یہ انسان کی فطرت ہے جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے جو برابر ہے اس کی قدر کرتے ہیں جو مشہور ہے اس کی اور زیادہ عزت کرتے ہیں اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے مان لو کہ یہ اپوائنمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر اکر کا ہے جب آپ کا اپوائنمنٹ رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنی چاہیے اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے ہیں تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنی چاہیے رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو میں اس اپوائنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اونچے درجے کی اگر نماز سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسسپلن آئے گا ہی نہیں جب وزیر آپ کی تھوڑی فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہمارا خالق اس نے ہمیں زندگی دی ہے آپ کو زندگی دی ہے ہمیں اتنی نیامت دی ہے ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور جو سب سے بہترین نیامت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نیامت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے کیا ہے ہوا شاید بہلے تقریر سن چکے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملے گی تو ہم بولتے ہیں یارب تیرا شکر یہ تُو نے گھر دیا آپ نے ہمیں گاڑی دی کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں پانی کے لیے کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ہوا کے لیے یا جینے کے لیے ضروری ہے جب میں نے میرے بچوں سے کمپوٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکریہ ادا کریں گا اللہ کا تو ایک سے بڑے کرے ایک جواب تھا میری چھوٹی بیٹی رجدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گا اللہ نے ہمیں ایمان دیا ماشاءاللہ یہ ہوا سے بھی بہتر ہے ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے لیکن جینے کے لیے ضروری ہوا تو وہ خالق جو میں اتنے نیامت برسا رہا ہے اس کا اپوائنمنٹ کا پوپوش فکر نہیں دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں اللہ نے جو ہمیں طور طریقے بتائے ہیں کامیابی کے ان پر عمل کریں اگر زندگی میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے اطاعت کریں کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اسی میں ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو نماز کی فضیلت کے بارے میں تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے پڑھنے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کتنا ذکر اس کا قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیوز کے حوالے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اپنے دوست راو کمر رزوان کو اجازت دیجئے گا